بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری یاسر اور آج ہم جس مرض کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے انڈر ڈویلمنٹ آف برست یعنی کہ جو نوجوان لڑکیوں کے جو برست کی ان کے وہ پرابلم ہوتی ہے ان کی برست کی گروت نہیں ہوتی یا ان کا نسوانی حسن ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو اس کے علاج کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو کچھ ہومی پیتھک میڈیسنز بتائیں گے بہت زیادہ جو لڑکیاں ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کیونکہ ان کی جو برست ہوتی ہے وہ نارمل نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے بہت زیادہ ان کا لو ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے جو باڈی کا شیپ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی جو برست شیپ ہوتی ہے وہ بلکل کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیری آسر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک یا شیئر ضرور کیا کریں تو شروع کرتے ہیں جب لڑکیاں بلاغت کی عمر میں جاتی ہیں تو ان کے اندر ہارمونز میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز باری ہوتی ہے ان کے پشیدہ جگہ پہ بال اگتے ہیں یا ان کے جو منسز کا جو عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے ان کی جو برسٹ ڈیویلپنگ ہوتی ہے وہ انا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کوئی بارہ سال کی عیس سے لڑکیوں میں یہ شروع انا شروع ہو جاتا ہے اور پندرہ سے بیس سال تک ان کی جو برسٹ ڈیویلپنگ ہوتی ہے وہ پوری طرح سے برپور ہو جاتی ہے تو جن لڑکیوں کے اندر بارہ یا تیرہ سال تک ابھی نہیں ہوئی تو پندرہ سال تک اس کا ویٹ کرنا چاہیے اگر اس کے بعد بھی نہیں ان کا نسوانی حسن پوری طرح سے نہیں نمودار ہو رہا یا پوری طرح سے ان کو جو برسٹ گروت کی پرابلم آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکیوں کے اندر جب لوگت میں آتی ہیں تو ان کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر ہارمونز کی خرابیوں کی وجہ سے یا خواتین کے اندر اسٹروجین ہارمونز ہوتا اور دوسرے جو ہارمونز ہیں ان کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے جو لڑکیاں ان کے اندر یہ مسائل آتے ہیں یا ان کو منسز کی خرابیاں ہوتی ہیں یا ان کو خواتین کو ان لڑکیوں کے اندر یہ جو برسٹ ناؤنے کی پرابلم ہوتی ہے یا ان کے چہرے کو اوپر زیادہ بال آنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہارمونز کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے ساندانی اسٹری جن کی ماں کو یا نانی وغیرہ کو یا کسی کو دادی کو کسی کو یہ مسئلہ رہا ہو اس کا برسٹ ڈویلپنگ یعنی کہ اس کے کم ہے اسوانی حسن کم ہے تو یہ آگے بچوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہاں تھائیڈ آئیڈ کا مسئلہ جن خواتین کے اندر ہوتا ہے یعنی لڑکیوں کے اندر تھائیڈ آئینڈ گلینڈ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے اندر بھی جو برسٹ ڈویلپنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے کسی بچے کو یا بیٹی کو یا خود آپ کو یہ مسئلہ ہے آپ کی ایج پندرہ سے پچیس یا تیس سال ہو گئی ہے اور آپ کے اندر یہ جو اس کا مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنائنس لیول بہت لو ہو رہا ہے آپ کے اندر نسوانی حسن کی کمی ہے یا آپ کے جو برسٹ ہے اس کی ڈویلپمنٹ اچھی طرح سے نہیں ہو رہی تو اس کے لیے جو بہت ساری جو لڑکیاں یہ کوئی جو گریلو ٹوٹ کے کرتی ہیں یا بزار سے کوئی لوشن وغیرہ لیتی ہیں یا کریمیں وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں اس کے اوپر مساج کرتی ہیں اس سے اپنا پیسہ بھی ضائع کرتی ہیں ان کو خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے تو میں آپ کو اس کی کچھ امی پہ تھا کہ میڈیسنز بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کے اندر جو نسوانی حسن ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی جو برسٹ شیپ ہے بالکل اس سے ٹھیک ہو جائے گی تو اس میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے انا سموڈیم انا سموڈیم یہ آپ نے ون ام ٹینسی کے اندر لینی ہے اور ایک ہفتے میں اس کی ایک ہی خوراک آپ نے لینی ہے آپ نے ادھا گونڈ پانی کے اندر اس کے پانچ کترے ڈال کے ایک ہفتے میں ایک بار آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دوسری میڈیسن ہے اس میں وہ جو آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہے وہ ہے سیبل سیریلیٹا سیبل سیریلیٹا یہ آپ نے تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے ایگنس کاؤسٹس ایگنس کاؤسٹس یہ بھی آپ نے کیوپ ٹینسی کے اندر لینی ہے تو ان دونوں میڈیسن کے آپ نے تین تین قطرے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے یا آپ نے جو مدر ٹینچر ہے اس کے آپ زیادہ قوانٹی میں ڈال سکتے ہیں ان کے آپ پانچ پانچ قطرے ڈال لیں پانچ پانچ کترے ادھا کو اٹھ پانی کے ادھر ڈال کے آپ نے دن میں تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ میڈیسنز آپ نے تقریباً کوئی دو سے دھائی ماہ اس کو استعمال کرنا ہے جو ریگولر آپ نے استعمال کرنی ہے تو جن خواتین کے اندر تھائی رائیڈ کا مسئلہ ہے یا تھائی رائیڈ گلینڈ کی وجہ سے ان کے جو برسٹ ڈویلپنگ نہیں ہو رہی اچھا خاصہ وہ کھاتی پیتی ہیں پھر بھی جسم بھی ساتھ سوگتا جاتا ہے اور جو برسٹ ہیں نسوانی اس ہیں وہ بھی پوری طرح سے نہیں باہر آتا تو ان کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے آئیوڈیم آئیوڈیم یہ ٹو ہنڈر پرنسی کے اندر لینا ہے یہ میڈیسن لینی ہے اس کے آپ نے تین کترے آدھا کو اٹھ پانی کے اندر ڈال کے شام کو یا رات کو سونے سے پہلے آپ نے تقریباً کوئی دس سے پندرہ دن اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ چند ایک میڈیسن ہے جو آپ نے اس کے ساتھ استعمال کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے اندر جو انڈر ڈولمنٹ آف برسٹ کا جو مسئلہ ہے اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے